بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا نام تھا جس نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک کلوز سرفیس ہو اور اس کلوز سرفیس میں کیا ہو چارج ہو تو اس چارج کی وجہ سے کیا ہوگا الیکٹرک فی لائنز اس کلوز سرفیس سے باہر کی طرف نکلیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس سرفیس کے اوپر الیکٹرک فلکس بھی بنے گا تو گاؤززلا نے ہمیں کیا کہا تھا کہ وہ جو الیکٹرک فلکس ہوگا وہ is equal to ہوگا one over epsilon not times the total charge enclosed by that surface یعنی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایک کلوز سفیر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک کلوز سفیر ہے اور جس کے درمیان میں ہمارے پاس یہ کیا ہے پوزیٹیو کیو چارج ہے اب ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے جو الیکٹرک فی لائنز ہیں وہ ایسے باہر کی طرف ایسے آوٹورڈ دیریکشن میں ہمارے پاس آئیں گی ہمیں پتا ہے کہ الیکٹرک فی لائنز پوزیٹیو کیو چارج سے away move کرتی ہے اب ظاہر سی بات ہے اس پہ فلکس بھی بنے گا یعنی یہاں پر سرفیس سے باہر نکلیا تو سرفیس پہ ایک فلکس بھی بنے گا اب گاؤزززہ کہتا ہے کہ وہ جو فلکس ہے ہمارے پاس فائی ای وہ اس ایکول ٹو ہوگا ون اوہر ایپسلون نوٹ ٹائمز ہے دہ ٹوٹل چارج انکلوزڈ بائی دیٹ سرفیس یعنی آپ نے اگر وہ فلکس کلکلیٹ کرنا ہے تو جس اتنا کریں کہ جو جتنا اس میں ٹوٹل چارج ہے کیوں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں جو میڈیم ہے اس کی ایپسلیوٹ پرمیٹیویٹی سے یعنی فلکس ڈیپینڈ کس کی سیز پہ کہا رہا ہے کہ چارج اس کے اندر کتنا ہے اور میڈیم کون سا ہے یہاں پر ایپسلون نوٹ ہم نے یوز کیا ہے یعنی فری سپیس ہم میڈیم کو لے رہے ہیں اوکی ہو گیا تو اس کی ڈیفینیشن آپ کیا لکھیں گے اس کے ایکوال کیا ہوگا یہ فلکس ہوگا تو گوززلا کی دو کنڈیشن آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے پہلی کنڈیشن کیا ہے کلوز سرفیس ہونی چاہیے یعنی گوززلا صرف کلوز سرفیس پہ اپنی کیبل ہے پہلی کنڈیشن کلوز سرفیس ہو دوسری کنڈیشن چارج شڑ بھی انسائیڈ سرفیس اگر آؤٹسائیڈ ہوگا تو کوئی فلکس نہیں انسائیڈ ہوگا تو فلکس بنے گا یہ چارج آپ اس کے ساتھ بھی چھوٹا سا لکھ لیں کہ یہ چارج ہمارے پاس کون سا ہے جو انسائیڈ دا کلوز سرفیس آؤٹسائیڈ ہی ہونا چاہیے انسائیڈ دا کلوز سرفیس اب اسی گوززلا کو ہم نے کیا کر رہا ہے پروو کرنا ہے لیکن ہم فلکس کے فرمولے سے ہم اس کو پروو کریں گے دیکھیں فار اگزیمپل ہمارے پاس اسی سفیئر کے اوپر یہ پورا ایک سفیئر ہے جیسے وہ فوٹبال نہیں ہوتا کوئی ہمارے پاس سالڈ سفیئر ہے اور اس کے اوپر اگر میں ایک عدد ایریا ایلیمنٹ کنسٹرکٹ کروں جس کو میں نام دے رہا ہوں ڈی اے کا اب ڈی اے ایریا ایلیمنٹ ہے تو اس کا جو ہمارے پاس ایریا ویکٹر ہوگا وہ کدھر ہوگا ایسے آؤٹورڈ ہوگا جس میں این یونٹ ویکٹر سے شوکا رہا ہوں ایریا ویکٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ہمارے پاس یہ چھوٹا سا ایریا ایلیمنٹ ہے اس کے پرپینڈگولر اگر ہم یہ ایک ویکٹر کھینچے سرفیس کے پرپینڈی کلور ہوتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یئر میں بھی کئی دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں سرفیس کے کیا ہوتا ہے پرپینڈی کلور ہوتا ہے اب اس میں جو ہمارے پاس الیکٹر فیلڈ لائنز ہیں یہاں پر ان کی ڈریکشن کدھر ہے اس کی ڈریکشن ہمارے پاس یہ رہی تو یہ کیا ہے الیکٹر فیلڈ ہے ٹھیک ہے اب الیکٹر فیلڈ اور ایریا ویکٹر میں اینگل کتنا بان رہا ہے بھئی وہ تو ہمارے پاس بان رہا ہے زیرو ڈگری کیونکہ اینگل کتنا بان رہا ہے وہ ہمارے پاس بان رہا ہے زیرو ڈگری تو چھوٹے سے ہمارے پاس اس کا فلکس کیا آئے گا ٹھیک ہے جو ہمارے پاس چھوٹا سا ایریا ایلیمیٹ ہے یہاں سے اس میں سے فلکس کتنا آ رہا ہے دی فائی دی فائی ایس ایکوال ٹو ای ڈاٹ ڈی اے یہ پوری کلورس سرفیس کا نہیں ہے یہ چھوٹے سے ایریا ایلیمیٹ کا ہے ٹھیک ہے اس میں سے الیکٹری فیڈ لائنز پاس کریں تو کتنا فلکس بان رہا ہے دی فائی دی فائی مطلب چھوٹ ٹو سا فلکس اس ایکوال ٹو ای الیکٹری فیڈ لائنز میں سے گزریں کس میں سے ڈی اے میں سے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر ہمیں پوری سرفیس کا دیکھنا ہو بطبع اس پوری کلورس سرفیس میں سے کتنا وہ الیکٹری فلکس بان رہا ہے تو آپ کیا کرو گے اس کو انٹیگریٹ کر دو گے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جائے گا فائی ای is equal to ٹھیک ہے یہ دیفرینشیل انٹیگرل سے کارٹ گیا اور ای ڈاٹ ڈی اے ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز یاد رکھنے گا اوکی ہو گیا اب اینگل کتنا ہے یہاں پر فائی ای is equal to ای ڈی اے کاؤس تھیٹا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اور فائی ای is equal to انٹیگرل آف ای ڈی اے کاؤس ڈی 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 اور فائی ای is equal to انٹیگرل آف ای ڈی اے آ جائے گا اوکی ہو گیا اب یہاں پر الیکٹر فیلٹ کیوئے کانسٹنٹ ہے تو فائی ای is equal ای باہر لے آئیں انٹیگرل آف ڈی اے اب یہاں پر مجھے بتائیں اس پورے کا ہمارے پاس وہ سرفیس ایریا کتنا ہوتا ہے سفیر کا سفیر کا ہمارے پاس وہ ایریا کتنا ہوتا ہے سرفیس ایریا تو وہ تو ہوتا ہے فور پائی آر سکیر تو یہ سارے اگر یہ پورا ایک سفیر ہے اس پر ہم یہ ڈی اے ڈی اے ڈی اے ڈی اے سب کو جوڑ دے is equal to ای اور یہاں پر فور پائی آر سکیر آر کیا ہے آر ہمارے پاس یہ ریڈیس ہے سفیر کا اوکی ہو گیا اب الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو کتنی ہوتی ہے وہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں اور فائی ای وہ کتنا ہوتا ہے ای کی ویلیو جس سے اگر ہم مینیٹیوڈ پوٹ کریں تو وہ ہوتی ہے کے کیو بائی آر سکیر کے کیو بائی آر سکیر الیکٹرک فیلڈ انڈینسی کی ویلیو آپ یہ پڑھ چکے ہیں یہاں پر فور پائی آر سکیر اسی طرح اوکی ہو گیا اب کیا میں اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں کہ اگر میں اس کو یہاں پر کار دیتے ہیں فائی ای is equal to کیا میں لکھو کے کی جگہ وان اوبر فور پائی ایپسلون نوٹ کیونکہ اس کی ویلیو کتنی ہوتی ہے وان اوبر فور پائی ایپسلون نوٹ ہوتی ہے تو فور پائی ایپسلون نوٹ اور یہ آر سکیر اسی طرح مطلب ک کی ویلیو ہم نے پٹ کیے ہے ک is equal to one over فور پائی ایپسلون نوٹ اوکی ہو گیا یہ چیز اب اور یہ فور پائی آر سکیر اسی طرح فور پائی آر سکیر اور یہاں سے فور پائی فور پائی سے کٹ گیا آر سکیر آر سکیر سے کٹ گیا تو کیا آیا فائی ایس ایکل ٹو کیو بائی ایپسلون نوٹ تو یہ ہی ہم نے پروو کرنا تھا ہنس پرووڈ گوززلہ یہی تو ہمیں کہتا ہے فائی ایس ایکل ٹو کیو بائی ایپسلون نوٹ فائی ایس ایکل ٹو کیو بائی ایپسلون نوٹ تو ہم نے ایک تو گوززلہ کو پروو کرنا تھا تو یہاں سے ہم نے اس کو پروو کر دیا اب کہیں پر یہاں پر آپ کو ریڈیس نظر آ رہے ہیں نہیں نظر آ رہا یعنی کہ گوزز لا اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کلوز سرفیس کی شیپ کس طرح کی ہے چاہے وہ ایسے آربیٹری شیپ کار لیں چاہے ایسے ڈبا سا شیپ کار لیں چاہے آپ سفیر شیپ کار لیں شرط کیا ہے صرف کلوزڈ ہونی چاہیے پوری پیکڈ ہو پوری ایسے کلوزڈ سرفیس ہو یہ شرط ہے دوسری شرط چارج should be inside the surface اب اسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چارج درمیان میں ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق کسی سے پڑتا ہے کہ چارج سرفیس کلوز سرفیس کے اندر ہونا چاہیے کلوز سرفیس اور چارج should be inside the surface کلوز سرفیس کی شیپ کس طرح سے ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اس پہ ہمارے پاس یہ الیکٹرک فلکس یہ ہے جو ہمارے پاس یہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا اوکے ہو گیا تو یہ ساری کہانیاں ہمیں گوزز لا کہتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہتا ہے کہ گوزز لا کے انٹیگرل فارم بتاؤ اور ڈیفرنشیل فارم بتاؤ اچھا انٹیگرل فارم کے لیے ہم ہم کیا کریں گے کیونکہ سفیر ہے مان لیں ایک سالیڈ سفیر ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس زیرہ ایک والیم ایلیمنٹ اگر ہم کنسٹرک کریں تو اس پہ جو ہمارے پاس چارج دنسی لگے گی وہ ہمارے پاس کون سے لگے گی والیم چارج دنسٹی کیوں چارج کیا ہے چارج ہمارے پاس اس کلوز سرفیس کے اندر ہے اس کلوز سرفیس کے اندر ہے ادھر ہمارے پاس چارج ہے تو ہمارے پاس اس پہ کون سے لگے گی والیم چارج دنسٹی لگے گی ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہم اس کے یہ نہیں کہہ رہے کہ سرفیس کے اوپر چارج ہے ہم کہہ رہے ہیں اس کے اندر چارج ہے تو پھر والیم چارج دنسٹی لگائیں گے اور وہ کیا ہوتی ہے رو is equal to ڈی کیو بائی ڈی وی ٹھیک ہے اگر ہم چھوٹا سا یہاں پر نا والیم ایلیمنٹ کنسٹرٹ کریں مانے کہ ڈی وی اگر ہم چھوٹا سا والیم ایلیمنٹ کنسٹرٹ کریں اور اس کے اندر جو چارج ہو وہ ڈی کیو ہو تو والیم چارج دنسل کیتے ہوگی ڈی کیو بائی ڈی وی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے گرام والیم ایلیمنٹ کنسٹرٹ کریں ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی ڈی وی اس میں ٹوٹل چارج کتنا ہے تو ہم اس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں تو ڈی کیو is equal to رو ڈی وی اور جب ہم اس کو ایسے انٹیگریٹ کریں گے تو یہ آئے گا کیو is equal to integral of رو ڈی وی آجائے گا اوکی ہو گیا تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کیا تھا فلکس کا ایک اور جو ہمارے پاس فارمولہ تھا وہ کیا تھا phi e is equal to integral of e dot d a ٹھیک ہے phi is equal to e dot d a ٹھیک ہے یہاں پر closed یہاں پر ایک circle سا بھی ڈال دینا ہے کہ ہم نہ یہ closed surface کا ہم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو نام دینے equation number 2 کا ٹھیک ہے اب گازز لا ہمیں کیا کہتا ہے put یہاں پر آپ نے لے لے لیں put equation 1 and 2 in گازز لا یعنی جو گازز لا کا وہ flux کا فارمولہ تھا اس میں آپ نے put کر دینا ہے اور وہ کیا تھا phi e is equal to q by epsilon dot اب phi e کی جگہ یہ والی value تمہارے پاس کیا جگہ integral surface integral e dot d a is equal to is equal to q کی جگہ اس q کی جگہ آپ نے یہ value put کر دینی ہے اس q کی جگہ یہ والی value put کر دینی ہے کیونکہ 1 اور 2 کو ہم اس میں put کر رہے ہیں phi e کی جگہ یہ والی value q کی جگہ یہ والی value تو یہاں پر آپ کیا لکھیں گے integral of rho d v divided by epsilon not اسی طرح تو یہاں آپ اس کو اس طرح سے لکھ لو کہ e dot d a is equal to 1 by epsilon not integral of rho d v یہ ہمارے پاس کیا ہے gauzes لا کی integral form ہے یہ مارے پاس کیا ہے gauzes لا کی integral form ok ہو گیا simple کچھ بھی نہیں کرنا چار dancing کھا لیں q کی value نکلائے گی اور یہاں سے phi e dot d a سوچنے کا ذہن آپ یہ بنانے phi e کیا q by epsilon not میں q کی value find کرنی carly phi e find کرنی carly دونوں ادھر put کر دو تو gauzes لا کی integral form یہ بان جائے گی یعنی اس میں integral وغیرہ آتا ہو تو یہ ہمارے پاس کہا ہے gauzes لا کی integral form اب gauzes لا کی differential form اصل کہاں نہیں یہ ہے gauzes لا کی differential form کیا ہے اس پہلی چیز تو یہ ہمارے پاس اس میں use ہوگی اور وہ کیا ہے e dot d a is equal to one over epsilon not اور rho d v آجے گا ٹھیک ہو گیا one over epsilon not rho d v آجے گا اب یہ چیز ہم اس میں بھی use کر لیں گے اس میں ہم لگاتے ہیں divergence theorem divergence theorem ویسے تو اس کی بہت لمبی کانیا mechanics میں آتا ہے 30 35 minute اس میں لیکچر بنتا ہے لیکن چھوٹی سی بس short سی آپ کو اس میں بتائیں گے divergence theorem ہم کیا کہتا ہے surface integral of surface integral close surface integral of vector field is equal to volume integral of is equal to volume integral of divergence of debt electric field یہ مارے پاس کیا کہتا ہے divergence theorem ہمیں کہتا ہے کہ close surface integral of vector field is equal to volume integral of divergence of debt electric field یہ ہمیں کہتا ہے divergence theorem ہمیں کہتا ہے اس کا چھوٹ آپ کو یہی پر ہم سمجھانے کوشش کرتے ہیں کہ اگر نہ ہمارے پاس ایک سفیر ہے اور سفیر پہ اگر ہم یہ چھوٹے دی 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 ہمارے پاس electric field line اس میں سے باہر بھی کاری ہو تو flux ہوگا کس کے یہ equal ہوگا کس کے میں یہاں پر یہاں پر تو یہاں پر اگر ہمارے پاس یہ چھوٹو سا volume ہے اور اس میں سے جو divergence جو vector field ہے اس کو آپ multiply کر دیں کس سے اس چھوٹے سے volume element سے اور اگر اسی طرح کہ بہت سارے volume element یہاں پر جوڑ دیں تو یہاں پر ہم کیا لگا دیتے ہیں integral لگا دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کس کے equal آ جاتا ہے ہمارے پاس جو surface پر ہم نے دی اے دی اے لیے تھے اس میں سے lectivity liner جو flux نکر رہا تھا اس کے equal آ جائے گا اگر تو یہاں سکر تھوڑی سی بھی سمجھ آگ تو اگر یہ اوپر سے گزر گیا ہے تو اس پہ divergence آف جو ہمارے پاس divergence theorem ہے اس پہ ایک پورا لیکچر انشاءاللہ بدائیں گے اس کے بعد مکینکس کا کوشش ہوگی کہ یہی والا ہم چپٹر شروع کریں تو اس پہ ہم پوری کہانی و divergence کے آپ کو بتائیں گے فیل حال آپ اتنا یاد رکھے close surface integral of vector field is equal to volume integral of divergence of that electric field اس کے equal ہوتا ہے یہ مارے پاس del operator جو ہم electric field پہ یہاں پر لگاتے ہیں del dot e into dv ok ہو گیا تو next ہم اب اس میں کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے is e dot d del dot edv is value کو یہاں پر put دو کیونکہ یہ e dot d equal ہے تو یہ value یہاں پر تو یہ کیا آجے گا del dot e divergence of that electric field اور یہاں پر d v آجے گا ٹھیک ہے اور یہ is equal to one by epsilon not اور rho d v آجے گا اوکی ہو گیا اب آپ نے کیا کرنے اس کو اٹھا کر اس طرف لے آنا ہے تو یہ کیا بنے گا del dot e اور minus rho by epsilon not اور d v دونوں میں common آگا تو یہاں پر d v is equal to یہاں پر zero اوکی ہو گیا اب یہاں پر ایک یہاں دو values آ رہی ہیں ایک آ رہی ہے del dot e minus rho by epsilon not اس کو multiply کسی کیا و ڈ v سے اور اس کا answer کے آرہا ہے اب دو دو یہاں پر possibilities ہیں پہلے دیکھیں دو values کونسی ہیں ایک یہ ہے اور ایک ہمارے پاس یہ ہے ان دونوں کا product کے زیرو آ رہا ہے اب دونوں کا product زیرو آ رہا ہے اس کا مطلب ہے یا یہ زیرو ہے یا یہ زیرو ہے دونوں میں سے کوئی ایک زیرو ہے جس کی وجہ سے ان کا product ان کو multiply کرنے سے answer کے آرہ ہے تو یہاں پر dv یہ تو زیرو ہو نہیں سکتا volume ہے volume تو زیرو minus rho by epsilon not is equal to zero آ رہے گی اور del dot e is equal to کیا ہے rho by epsilon not تو یہ ہمارے پاس اس کا answer ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس کیا قلاتی ہے differential form of gauzes law del dot e is equal to rho by epsilon not یہ ہمارے پاس کیا ہے differential form of differential form of gauzes law ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے سارا topic ختم ہوتا ہے اگر کوئی screenshot لینا چاہے تو لے سکتا ہے تو hopes ہو کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئے ہوں گی thank you very much allah hafiz